ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو کل رات سے آج شام تک جونا کنیڈیٹ سیٹی پرنام کے ریجلٹ کو لے کر دوستو تھے کہ بھی ریجلٹ آ جائے گا لیکن جو ہر یعنی سرکار ہے یا ایچ ایس ایسی جو بورڈ ہے یا اینٹیے جو ہے وہ ہر یعنی سیٹی پرنام سمیہ پر گوشت نہیں کر پائی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اینٹیے یا پھر ایچ ایس ایسی لاکھوں یوہ کرتے رہے انتظار ریجلٹ نکالنے کی پروسیس فیلال ابھی چل رہی ہے تو دوستو ابھی کم سے کم دو سے تین دن اور لگ سکتے ہیں آپ کے ریجلٹ کے کیونکہ پروسیسنگ جو ہے وہ چل رہی ہے تو یہ تو کھٹر سرکار نے ابھی بتا تھا کہ بھی ریجلٹ لگ بگتیار ہے اور آ جائے گا کل دوستو خدری صاحب کا بیان تھا کہ بھی 31 دسمبر نئے سال پر دماغہ ہو سکتا سی ایٹی کا ریجلٹ آ سکتا ہے لیکن آج ہی یہ نیوز آگئی کہ ابھی دو تین دن اور لگ سکتے ہیں ہریانہ سرکار کے گروپ سی پدو کلیہ ایجو تھوچو کے کومن ایلیجیبلیٹی ٹیسٹ کا پرنام 31 دسمبر کو انٹی ادوارہ گوشت کرنا تھا لیکن گوشت نہیں کر پائی پہلے اس کا پرنام 25 دسمبر کرنے کی بات کی گئی تھی بعد میں اسے بڑھا کر 31 دسمبر کر دیا تھا لیکن ہزاروں یوائس پرنام کی 31 دسمبر کی رات کو پرنام گوشت ہو جائے گا تو ایک دو دن اور لگیں گے دیکھ سے نے کہا کہ 31 دسمبر کو ریجلٹ گوشت نہیں ہوگا مگر دو تین دن ابھی لگ سکتے ہیں انہوں نے بتا کہ سماجی کارٹنگ ماندن دو دوستو جو ایکسٹر نمبر جو لگتے ہیں آپ کے ان کو ویریفائی کرنے میں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے اس لیے سمیں لگ رہا کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو انٹی ہے دوستو اس نے جو ہونا ہریانہ کرمچاری چین آگ سے ان کے سمپرک مہور لگاتا ڈاٹا مانگ رہی ہے جن جن کے نمبروں میں جوڑ رہے ہیں اور آئیوگ بھی ڈاٹا ان کو بیج رہا ہے انٹی اینتیم پرنام نکلنے کی پروسیسنگ چلا رہا ہے لیکن پرنام ابھی جو ایک دو دن میں کبھی بھی گوشت ہو سکتا ہے آئیوگ نے سماجی کارٹنگ ماندن کے انگ انٹی اے کو بیج دیا ہیں اور انٹی اے کی لکھت پریکشہ میں جن امیدواروں کے انگ آئیں گے ان میں سماجی کارٹنگ جوڑ کر سی اٹی سکور گوشت ہوگا اگر سمانے سرینی کے امیدوار کے نونت منگ جو ناس سین تالیس پوائنٹ پانچ پیش دیاتے ہیں تو اسے سماجی کارٹنگ ماندن کے کوئی انگ نہیں ملتے ہو تو بھی بہپاس ہوگا انہی سیمپل سی بات دوستو یہ ہے کہ جو بھی سمانے یعنی جرنل سرینی کا کینڈٹ سا ڈیسن تالیس لگ بگڑ تالیس نمبر لے لیتا ہے اسے ایکٹر نمبر بھی نہیں ملتے ہیں تو بھی بہپاس ہوگا اور آگے جو ہنا گروپ سی کے لیے آویدن کر سکتا ہے لیکن جو آگے ٹیسٹ ہوگا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس میں اس کا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا تو بعد میں بتا چلے گا کیونکہ دوستو پوشٹ کے لگ بکچیار گناہ کینڈٹیس میں بلانے ہیں اسی طرح جو ہنا آرکسٹ کٹیگری کا بھی جو ہنا سیم سیچویشن یہی ہے کہ بھی 38 نمبر ملتے ہیں تو وہ پاس ہو جائے گا یا پھر اسے نمبر ملے آنا ملے اور آگے وہ اپلائی کر سکتا ہے لیکن دوستو 38 نمبر والا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں سے اس کا نمبر آئے گا بھی جب چیار گناہ اوپر کے بلائے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں دوستو لگ بگ جو ہنا 80 80 نمبر پچیتر 80 نمبر 80 تقریبا جس کے نمبر ہے پچیتر پلس جس کے نمبر ہے انہی کا نمبر جو ہنا چیار گناہ میں آئے گا اور وہ ہی نوکری لیں گے وہ چاہے ایسے سی سی جیال ایسپیرینٹ ہو کوئی بھی ہو دوستو کیونکہ بیروزگار اتنی زیادہ ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چاہتا کہ بھی مجھے کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے تو یہ ابھی ریزلٹ میں تھوڑا سا یہی دیری ہو رہی ہے کہ جو نمبر تھے جو ایکٹر نمبر ہے جائے گا آپ کا جو نمبر کر کے تو ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ریزلٹ ابھی دو تین دن میں آیا جائے گا کبھی بھی گوشت ہو سکتا ہے تو دنیاواد اس ویڈیو میں پھلالی ترہا ہی جائے ہند جائے بھار جائے ریانا